بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر ایٹ معاشی ترقی آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی درامداد بچے درامداد کہتے ہیں جو اشیاء ہمارے ممالک میں موجود نہیں ہے جن کی کسیر پیداواد نہیں ہے اور جو ضرورت چاہیے پاکستان کو اس کے حوالے سے وہ دوسری کنڈری سے وہ چیزیں منگواتا ہے اور اس عمل کو درامداد کہا جاتا ہے جی کلاس سن 2018 سے 2019 کے عدد شمار کے مطابق پاکستان کی درامداد کا کل حجم قریبا 45.47 ملین ڈالر تھا پاکستان کی اہم درامداد کون کونسی ہیں تو کلاس فرسٹ ون ہے پیٹرولیوم اور پیٹرولیوم کے مصنوعات پیٹرولیوم کی درامد پر پاکستان کو بہت سارا ذرہ مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے یعنی بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس رقم میں کمیل آنے کے لیے اب پیٹرول اور گیس سے بننے والی بہت سی اشیاء پاکستان ہی میں بنائی جا رہی ہیں پاکستان اپنی ضروریات کری کرنے کے لیے تیل، پیٹرول، بیزل اور پیٹرولیوم کی دیگر مصنوعات مثلا پلاسٹک وغیرہ سعودی عرب، قوید، ابو زہبی، ایران اور اراک سے حاصل کرتا ہے کلاس ایک اندازے کے مطابق ہے نیسل دوہزار اٹھارہ سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان ایڈ دبل زیرو ٹو میلین ڈالر خرچ کرتا ہے نیکس پوائنٹ ہے لوہا اور فولاد لوہے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے کارخانوں کو چلانے کے لیے لوہا، فولاد اور اس سے بنی ہوئی دوسری مصنوعات جرمنی، بیلجیم، برطانیہ، فرانس، امریکہ، جاپان اور اسٹیلیا سے درامت کی جاتی ہیں کلاس پاکستان میں روس کی مدد سے کراچی میں فولاد سازی کے لیے سٹیل مل قائم کی گئی ہے تیرہ کلاس سن 2018 سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں 1658 ملین ڈالر کا لوہا اور فولاد کی مصنوعات درامت کی گئی ہیں نیکس پوائنٹ ہے مشینری کلاس ٹیکسلا میں فولاد اور بھاری مشینری بنانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ قائم کیا گیا ایز ایم سیکیوز کے طور پر بھی یہ بات آپ سے پچھی جا سکتی ہے مختلف کارخانوں کے لیے بھاری مشینری بھی پاکستان میں تیار کی جاتی ہے تاہم بجلی کے جنریٹر اور حالہ درجے کی مشینری اب بے درامت کی جاتی ہے سن 2018 سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان 4604 ملین ڈالر پر خرچ کرتا ہے یعنی مشینری پر خرچ کرتا ہے نیکس پوائنٹ ہے کیمیائی خات پاکستان میں کیمیائی خات بنانے کے کافی کارخانے قائم ہیں لیکن اس کے باوجود ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکھات کی کچھ اقسام ایراغ، تیونس، اٹلی اور امریکہ سے بھی درامت کی جاتی ہیں سن 2018 سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان نے 716 ملین ڈالر کی کیمیائی خات درامت کی ہے یعنی دوسری کنٹری سے منگوائی ہے پاکستان کھانے کا تیل زیادہ تر امریکہ، سری لنکا اور ملیشیا سے درامت کرتا ہے آپ سے ایک کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کھانے کا تیل کن ممالک سے درامت کرتا ہے کلاس سن 2018 سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان کھانے کا تیل کی جو درامت ہے وہ 1,4,5,4 ملین ڈالر خرج کر گئے ہیں اس چیز پر نیکس پوائنٹ ہے کلاس چائے پاکستان میں چائے کا استعمال بہت زیادہ ہے پاکستان زیادہ تر چائے بگلہ دیش، کینیا اور سری لنکا سے منگواتا ہے جس پر کافی ذر مبادلہ بھی خرج کیا جا رہا ہے سن 2018 سے انیس کے عداد شمار کے مطابق پاکستان نے قریب بر ڈبل فور سکس ملین ڈالر کی چائے درامت کی ہے لاس پوائنٹ ایک لاس متفرکات یعنی پاکستان مختلف ممالک سے عدویات کاغذ، دفاعی سامان، دودھ کی مصنوعات خوشک میواجات، مسالہ جات، دالیں بزلی کا سامان، کرمکش عدویات کمپیوٹرز اور موبائل اور گارڈیاں بھی مگواتا ہے جس پر کثیر ذر مبادلہ خرج کرتا ہے جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ تھینکی سو مچ اللہ حافظ موسیقی